سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کا عریصہ اللہ اکبر کبیرہ کیا حسن ہے اور لہجوں کا کیا اجاز ہے آپ کی تلاوت کے اندر بڑا ہی حسین امتداز مختلف لہجوں کا جو صرف اساتذہ کا خاصہ ہے ایک استاذ آزمی جس نے ساری عمر ریاضت میں بسر کی ہے اور کلام مجید فرقان حمید کی تجبید و قیرات کے میدان میں خدمت کی ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں پیری میں بھی کتنا جوان رکھا ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں اور مختلف لہجوں کے حسین امتداز کے ساتھ اپنی بندگی تلاوت کلام رحمان کی صورت میں خدا واحد کی بارگاہ میں پیش کی ہے فضیلت الشیخ جناب کاری پروفیسر محمد مشتاکنبر صاحب نے اللہ ان کے علم فضل میں توفیقات میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے حضرین اکرامی کا دراب نات شریف کا وقت ہے تلاوت کلام رحمان کے بعد پنجابی کے عظیم شاعر اور جنہیں سخنور پنجابی کا مرزا غالب کہتے ہیں حضرت پیر فضل گجراتی رحمت اللہ علیہ ان کے دو تین اشار کے ساتھ نات شریف کا نظرانہ سنتے ہیں پلیو پلی وچ جگد ہین سونے پلیو پلی وچ جگد ہین سونے سونے نئی پر میری جناب ورگے ذراکھوں مل کے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے توانو دو تین اشار ہیں زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے صرف آپ کو نات سے جوڑنا مقصد ہے پلیو پلی وچ جگد ہین سونے حضور بندہ نواز پلیو پلی وچ جگد ہین سونے سونے نئی پر میری جناب ورگے اے جناب کیڑی ہے او جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گینے اتر گلاب ورگے پلیو پلی وچ جگد ہین سونے سونے نئی پر میری جناب ورگے او جدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گینے اتر گلاب ورگے حضور خاجہ صاحب جناب خاجہ علاو دین صاحب کی بلا سرکار کے پسینے کی بات ہوئی تو گرہ کے ایک شیر خالیہ صاحب عرض کرتا ہوں دیکھئے گا کتنا پر لطف ہے علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف سارا عالم ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبہ کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف اور جدے پسینیاں وچھ ہلے رکھے گئے اتر گلاب برگے اور شیر سنو اللہ اکبر چیرا ماہ کنان دا ویک کے تے مہوشانے انگلہ چیر لیا اللہ اکبر میں توڑے واستے صرف ایک جملہ عرض کرانا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسن دی چلک ویکھی تے صرف لوگا نے انگلہ چیر لیا ایک انگل دی چلک ویکھی اللہ اکبر کاری صاحب نے حکم فرمایا ہے یہ ہمارے بڑے محترم اور شفیق بزرگ ہیں اللہ ان کا سایہ قائم رکھے علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف ساری دنیا ایک طرف شہر مدینہ ایک طرف مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف زندہ بار ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف اور جدے پسینیاں ویچھ کھلے رکھے گئے نے اتر گلاب برگے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بن نکاب ہویا تے مصردیاں عورتہ نے انگلہ کٹیاں پورا حسن ویہ کے خاجہ صاحب صرف انگلہ کٹیاں گئی ہیں حسن پورا ویہ کے صرف انگلہ کٹیاں گئی ہیں ایدر سرکار دی انگلی دا اشارہ ویخیا تے سینے چاک کر لے ہنشیر سنو چیرہ ماہ کنان دا ویخ کے تے مہوشانے انگلہ چیر لے گیا سونیا تیری ایک انگوشت دا ویخ جلوا سینے چاک کر لین مہتاب برگے تیری ایک انگوشت دا ویخ جلوا سینے چاک کر لین مہتاب برگے حضور دی بارگا دا اجاز بیکھو اوہ دے اشکوچ چھپ کے کئی واری اوہ دی بارگا ہے سونو ذرا چھپ کے کئی واری اوہ دی بارگا ہے بینہ پہ جاندہ چنان برگا ہے تے جا کے کئی واری اوہ دی بارگا ہے دیوے پے بالان آفتاب برگے حضور بندہ نوازی چھپکے کئی واری ہو دی بارگاہے بینا پی جاندہ چننا ورگیاں نو تے جاکے کئی واری ہو دی بارگاہے دیوے پی بالن آفتاب ورگے مقتہ تو پہ لاشیر اور خواہ جیسا ہی قربان ہو نا لاشیر اللہ اکبر اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ کوئی پوڑی اکسیر دی مانگنے ہیں اے پارس ہو اس پتھر نوازنے جیتے نال بھی کوئی پتھر لائیے تو ہیرہ بندے آپ پتھر بندے یعنی بادشاہ تے ہویا تے بادشاہ گھرے سنو اسی نہ پارس نہ سنگ پارا نہ کوئی پوڑی اکسیر دی مانگنے ہیں تیرے عشق چچانے ہیں شہے خوبان ساڑے دل ہو جان سیماب برگے اے سیماد باندے نے پارے نو جڑا تڑپلہ رہندا پھڑکدہ رہندا تیرے عشق چچانے ہیں شہے خوبان ساڑے دل ہو جان سیماب برگے اور مکتہ پنجابی دیاں پریاں کتاباں ان پوریاں ایک پاسے کہ پیر فضل دائے مکتہ ایک پاسے علماء تشیف فرمانے مشایخ تشیف فرمانے میں انہیں کل دعا واسطے ایک شیر پڑھ گئے سنہ خان رسول دا اعلان کرن لگا اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتاں وسل دیاں اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتاں وسل دیاں اجے وزل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سرخوناب بھائے آجے حینن کج آجے حینن کج حجرد سالبہ کی اجے دور نے ساتھا وسل دیا اجے حینن کج حجرد سالبہ کی اجے دور نے ساتھا وسل دیا اجے فضل تیرے کچھے اثرون ہے اجے فضل تیرے کچھے اثرون ہے اجے ہوئے نہیں سنے گناہ آپ برگے اجے فضل تیرے کچھے اتھرونے اجے ہوئے نہیں صرف غناب ورگے پلیو پلی وچ جگدہین سونے سونے نہیں پر میری جناب ورگے اجدے پسینیاں وچ پھلے رکھے گئے اتر گلاب ورگے حضرین اگرامی قدر محبت کی حضور بند میں نو بڑا پیار آیا ہے تو اٹھے دیر خواہ جاستے ہیں میں جدو حضور سید منظور القنین شاہ صاحب استاذ گرامی دے سامنے بھی یہ مکتب پڑے جانا سی تے اونا دی کیفیت کابو چوبار ہوندی سی ایک ایک محفل جو بھی کئی دفعہ ایسرہ ہویا خالی صاحب کے درجن مرتبہ دس بارہ مرتبہ یہ مکتب پڑے آ گیا پھر جا کے کوئی سینے تھنڈ بائیت کہنے لگے جاؤندہ رہ خیر ہووے تیری آیاتی ہووے اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وسل دیا جڑے لوگاں نو طلب ہے اس بارگا جا جان دی او اس مسرے نو سنن اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وسل دیا وجہ کیے اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سورو خون آب ورگے لال رنگ دا انار جڑاں نو او دے ورگے جدوں اتھروں پک جان خون دے اتھروں ڈلن پھر او دنوں آواز بیندی اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وسل دیا اجے فضل اجے ہین کچھ ہجر دے سال باقی اجے دور نے ساتھاں وسل دیا اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سورو خون آب ورگے اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سورو خون آب ورگے اجے ہوئے نہیں سورو خون آب ورگے جدوں اکھاں چھو لال رنگ دے اتھروں ڈلن لگ بیند سمجھو کیوں دنوں آواز آئے گی تو پھر انشاءاللہ بارگاچ بھی آذر ہوگے حضرین اگرامی قدر میں محبت کی ان زیہ پاشیوں میں ان جلوہ ریزیوں میں اور حضور غوث آزم دستگین کانفرنس کے اس پر لطف اور رفت معاب محول میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ مدھت پیش کرنے کے لیے ساہیوال سرگودہ سے تشریف لانے والے عرض وطن کے نوجوان سناخان اور ان کی فرست میں ایک بڑا معتبر اور وقی نام ہے اس نوجوان کا چھوٹی عمر میں اللہ نے انہیں بزرگوں جیسا ذوق عطا کیا ہے میں اکثر محبت سے انہیں نوجوان بزرگ کہتا ہوں انہیں جتنے اشار اس عمر میں یاد ہیں بڑے بڑوں کو نہیں یاد اساتذہ کے کلام ہوں درد اور محبت اور حجر کے مارے جتنے جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ ان کی بیاز میں شامل رہتی ہیں اور جو محبوبان خدا ہیں یہ ان کے بہت ساری محفلوں میں محبوب بن جاتے ہیں اپنے اس اچھی عادت کی بدولت میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ محمد یاسر علی گولڑوی سے ساہیوال سرگودہ سے ہمارے مہمان کے تشریف لائیں اپنے وقت کے اندر قیمتی حاضری پیش کرتے ہوئے روشنی کی ترسین فرمائیں اجے ہین کو جہی جرد سال باقی میں حکم دی تباہ کر رہے ہیں جڑے تربیت یافتہ بندے ہوں دے نا وہ سائیوال نوازنہ لے ہوں پہلے مصر تھی ہوں راجوی ہو جاندہ ہے تے اندروں بھی راضی ہو جاندہ ہے اجے ہین کو جہی جرد سال باقی اجے دور نے ساتھاں وسل دیا اجے فضل تیرے کچھے اتھروں اجے ہوئے نہیں سرخوناب بھر گئے اجے فضل تیرے کچھے اتھروں نے اجے ہوئے نہیں سرخوناب بھر گئے اجے ہوئے نہیں سرخوناب بھر گئے